عاشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے جد عمرہ قضاء دے موقع تے آئے نا میرے آقا و مولا اونٹنی ہوتے سوار سن تے عبداللہ بن رواد درباری شائر ہونا حضور تھی اونٹنی دی مہار پکڑی ہوئی نکیل تے ہم اردو ہے ہمیں مہار پکڑی ہوئی اللہ تک ہر سامنے آگیا رسول اللہ اتے سوار ان اونٹنی دے تے صحابی مہار پکڑی ہوئی تے کافرہ نو بے کے کی فرمایا بھئی تھوڑا تھوڑا راہ دے دے وہ ساڑے نبی آ رہے نا نا اے تے بولی کوئی نہیں میں نو کہنے بڑی اڈاڑھی انگر لگنا میں آقا میں اے تے کچھ بھی نہیں کر دا اللہ تا گھر سامنے رحمت اللہ العالمین معبوب اٹھو تے سوار تے حضرت عبداللہ بن رواد دیکھا نا پچھے ہوئی کھڑے بندے جنہ پچھلے سال غرم نہیں آن دیتا تے آپ نے فرما خلوبن القفار انصبیلی فرما ہٹ جاؤ اے کافر دے وہ پتر و حضور آ رہے ہٹ جاؤ اے کافر دے وہ پتر و حضور آ رہے آج جنہیں حضور دا راستہ روکیا مڈو کر کے جناب دردن کٹ دے آگے آہ یار نو یار دی خبر نہیں رہنی ہٹ جاؤ میں جب ناموس رسالت کی بات آئے تو ایسی بات کہتے ہیں جی امن سے بات کرو میں اکھر اب دا گھر سامنے ہوئے حضور اٹھنی دے سوار اومن کہ صحابی آپ نے آپ تو باہر ہو جائیں کچھ کے محبت نہیں ہوں دیئے نہیں کچھ ہے حضور کیا ہو جائے شیر پڑا امن آنے پڑا یا سلوار آنے پڑا اقبال کہتا ہے اکل محکم مدہ ساسے چون و چند عشقوریاں آز لباسے چون و چند اقبال کہتا ہے کہ اقل سوچتی ہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا میرا کیا بنے گا میرے گھر کا کیا بنے گا اقبال کہتا ہے عاشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس کے اندر ہے اے لوگ اے اقل دا کام ہے کل پرسوں کے نفع نقصان میں سوچ کے گل کرنا صحابی حضور کو لو پوچھے ہیں نہیں کہ گل حضور کیوں جی کرا اللہ دا گھر سامنے امن بھی گل کرنا پر میں نہیں ہٹ جاؤ ہے حضور آ رہے جب آپ نے ایک گل کی تھی نا کہ حضرت عمر کیا آگیا حضرت عمر پتہ سی بھائی آج حضور قریبا کہ بعد جنہ چونکے مگر کرنی کرنا کہ چونکے حضور بڑے دور سوار تھے اوپر کہ عبداللہ بن رواحہ جذبات سے باہر آ گئے تھے اگر حضور سن لیتے تو حضور نے روک دینا تھا حضرت عمرہ کیا آئے فرمایا عبداللہ بن رواحہ بین یدے رسول اللہ وفی حرم اللہ فرمایا عبداللہ بن رواحہ اللہ کے سامنے اللہ کے گھر کے سامنے یہ باتیں کرتا ہے اور حضور کے سامنے یہ باتیں کرتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کیا بات کر رہے ہو گردنے اتارنے کی اللہ کے گھر میں تو میرے آقے نے کی فرمایا خلے آنے عمر فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دیں حضور خوب جاتے ہیں جب میری بات آئے تو بات ایسے کر دیتی ہے جس کو حضور کی ناموس اور خطب نبوت پر بات کرنا نہیں آتی وہ گھر میں بیٹھا رہے وہ گھر میں بیٹھا رہے ہم نے ایکیس دن مذاکرات پر اسی لئے وہ کہتے تھے تو کوئی تیسرا راستہ کٹو ہے مولویو او کوئی تیریہ راہ کٹو او تریہ کٹو ہے مولویو او تریہ کٹو ہے مولویو کتنے پارک مذاکرات ہوئے میں نے ان کو پتا کیا کہا میں نے کہا تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم کلمہ فیض آباد میں چھوڑ کر لاہور چلے جب تیسرا راہ یہ ہے کہ حضور حالات نہیں تھی جانے ہم بڑی جو ہیں نوکیمتی ہیں میرے پتر بھی آئے ہوئے میرے براہ بھی آئے ہوئے میرے سارے بچے آئے ہوئے کہ میں انہیں جان بچا کے تیسرا راستہ یہ ہے باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ تمہیں باروں بجے آپریشن کرنا ہے میں نے کہا ان کو کہو تم نو بجے شروع کرو مسلمانے کے مرگز جہانگر دیدام باوران دیدام درویش الہوری کلندر الہوری روندے ہوئے دنیا تو گیا کہنا کہا موسلمان نظر نہیں آیا جنہوں موت ریکھ کے پچھے ہٹی ہوئے آج ایک پال زندہ ہندہ نا میں انہوں جا کے کہنا سی میں کہا آئے فائدہ بھائد موت پچھے ہٹی موت پچھے پچھے کے نسی موت موت نسی نہیں چالی پندیاں دیا کہ ہزارہ پندیاں کمیں نسے موت ہی تا نسی ورنہ جنہ کوئی شائعی کوئی نہیں سی انہ کوئی سارا کچھ سی میں کوئی انہوں نے کیا انہوں نے کیا پتے نہیں کیا توجہو جی میرا دل جڑانا جتنے دیر میرا دل ادھر اسی یا رسول اللہ جو بھی مرضی ہو جائے جل جائیے ساڑیاں ناشا لیے بات ساڑے رشتہ داروں نے دیر آسانو تفنان بھی نہیں جلا کے تھے رات ساڑی نانیں سٹھتے من حضور اے کل کوئی نہیں جل اتنی یہ لوگاں کہنا ہے بڑا عشق رسول سی لاہوروں چلے آکندہ سی فرشتیاں آ جانا ہے حضور اے میں کہنا ہے فرشتے تو کوئی نہ آئے حضور ختم ابو بدن مہاں لے لگے ہیں حضور تانے کو آڑی امت نو رپڑیں آنکہ فرشتے کوئی نہیں آنے آنے دے حضور بھی عزت واسطہ نکڑو میں کہا یا رسول اللہ مدد ضرور ہونی چاہیے ساڑی اے میرا دل کہنے سی زبانی میں نعرے نعرے سی لیکن واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو آ جو کرے کوئی دل سے دل میرا میں کچھ بھی نہیں بیٹھا اتر دیا لوگ کہاں میں اتر دیا ایک صاحب کشف آدمی پیران انہاں میں انہوں دسے آبے کوئی آڑے ٹرالے دی اتتے نا یاروی آڑے پیران نے تخت بچھائے ہوئے آہاں یہ انہوں دسے آب انہوں نے کہا میں اپنی اکھا نعرے بیٹھا میں کچھ نہیں بیٹھا میں تے صرف وہ تے نعرے لائے میں شہل پہ دھوئے اندر کھا دے میں آقا اندر روٹی بھی کھا دی آج انہوں نے خاطر دھوئے بھی بکھائی ہے کہنے کے میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں آقا جے شہل پہ دھوئے نا موت آدھی تو کتنی آسانی مرنا تو گوڑی ناڑ دی انہوں نے آن تو پہلی نہ مر جائیے انہوں نے آنے گوڑی مارنی پہ ایس نو گوڑی مارو ایک بندہ ہے جیڑا سارے میں بٹھائی پھر گا ورنہ کدو نا مہدہ ہو جانا سی اے بندہ ہے انہوں نے گوڑی تے ویسے مار دونی تے کم از کم دھوئے ناڑی مار جائیے پہلی وہ مرہا ہوں گا تو گوڑی تے نہیں مارا لیکن کی بات ہے کیوں جی گوڑا دھوئاں دھوئاں اندر جا کے جناب تافور بڑھ جاؤ خوشبو بڑھ جاؤ توجہو 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 جی توجہو تجھ گل میری سنو بارہ آزار شہل کھا دے لوگ کہنے دیں پیسے لے میں کہتے لے جائے پیسے لے دیں وہنو بارہ آزار شہل دھوئاں کھا یہ پیسے لے دیں وہ دے کمال آری بات بارہ آزار شہل دھوئاں کھانا کی جرنل صاحب کبلا نوئی وزاعت دینی پہ جرنل صاحب نا باجوہ صاحب نا جہاں کے سینٹیز مزار دینی پہ ہونا کیوں ہی اسی انہیں محلوی انہیں نہیں بھیجیا جب میں بھیجے ہوئے تو میں ستیفہ دیا رہے ہیں جرنل صاحب نے دسیا جلیا جس انہیں دیا مہاراں ساڑھے آتے جو رہی ہیں دسی تیرے انہیں جیلو روک لینا سکتے جرنل صاحب نو پتہ ہے جرنل صاحب ترامپ نو میں ہی جواب دیتا ہے آتے موڈی دے جرنل میں ہی جواب دے سکلا میں باجبا صاحب موڈی دیتا ہے اور بھی کیا کراچی بھی کیا میں کہا کبلا اور تسیل انہوں کبھو ٹرامپ نو کہ تُو کی آرہا کترہ میں آرہا